رحمت اللہ و برکاتہ امید ہیں کہ آپ تمام کلاس میں موجود ہو آپ بخیر و آفیت ہوں گے اور آپ سب ناظرین کرام بھی بخیر و آفیت ہوں گے آج کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں جیسے کہ ہم لوگوں کا طریقہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اس کلاس کو ایک روایت سے آغاز کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان ان قطعا عملوہو الا من ثلاث الا بصدقت جاریہ پیغمر فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین راہوں سے اس کا عمل باقی رہتا ہے اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو صدق جاریہ کے طور پر اس سے سواب ملتا رہا ہے مثلا کوئی مدرسہ بنا دیا کوئی سکول بنا دیا کوئی پول بنا دیا لوگوں کے فائدے کے لئے کوئی اچھی جگہ بنا دی جس سے اس کا سواب اسے ملتا رہے گا یا کوئی کتاب لکھ لی اس نے کوئی آرٹیکل لکھ لیا ہے جس سے پڑھ کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا سواب بھی اس کو ملتا رہے گا یا اس نے ایک صالح اولاد چھوڑ دی کہ جس کے نیک کاموں کے بدلے اسے سواب ملتا رہے گا یہ بہترین حدیث ہے ہم سب کے لئے قابل عمل ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس سے کوئی کام کر جائے جو بعد میں ہمارے لئے صدقیں جاری آ رہے ہیں کوئی اسے کتاب لکھ لیں کوئی آرٹیکل لکھ لیں جو بعد میں لوگ فائدہ اٹھائیں تو اس کا سواب ہمیں ہو یا اسی اولاد کی تربیت دیں جو صالح ہوں جو قوم کو ہدایت دیں جو قوم کو ترقی کی طرف لے جائیں اور اس کا سواب ہم کو ملتا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کے روایت بھی آپ لوگوں کے لئے مفید آئے ہیں ہمارے آج کی گفتگو ہے موڈرنیزم کے بارے میں جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم ایک سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے مغربی مکاتب فکر کہ بہت سے مکاتب کو بہت ہی خلاصے میں اپنے جوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں تو آج ہم اور آپ جانا چاہیں گے موڈرنیزم کو موڈرنیزم کیا چیز ہے جسے اُردو میں جدیدیت کہا جاتا ہے موڈرنیزم کے حوالے سے جب ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو موڈرنیزم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک لاتینی لفظ یعنی موڈرنیٹی کو لاتینی لفظ موڈو سے اور موڈرنیزم کو لاتینی کلمہ موڈرنیوز سے محفوظ کیا گیا موڈرن یا موڈرنیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیا تازگی ابھی اور اس وقت کے جس نو کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے موڈرنیزم یعنی ان لوگوں نے اس زمانے کے دانشمندوں نے یورپ میں جو یہ فکر وجود میں آئی ہے جدیدیت یا موڈرنیزم جو وجود میں آئی ہے ان لوگوں نے کہا کہ قرون وستہ اور قرون وستہ کے پہلے والے عدوار قدیم ہیں اور اہد عتیق ہیں اور رونیسانس کے بعد کے دور جو علمی تحریک چلی ہے وہ دور جدید ہے وہ موڈرنیزم ہے یعنی ان لوگوں نے یہ سوچ لی کہ جو بھی اس زمانے کے عقائد افکار ادیان کو چھوڑ دیں اور دور جدید کے جو پالیسی جو سسٹم بنائے ہیں جو علمی تحریک چلائے ہیں اس سے جڑ جائیں اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں وہ کون ہیں وہ لوگ موڈرن ہیں موڈرنیزم کے پیروکار ہیں لہٰذا موڈرنیزم کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان لوگوں نے کلیسہ اور پادریوں کے رسم و رسومات آداب و اخلاف اور رسومات اور بیداتوں کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی جو مغرب میں نشات ثانیہ کے بعد وجود میں آئی اس وقت کے علمی فکری سماجی اور اصلاحی تبدیلیوں کو ماہرین بشریت نے موڈرنیز یعنی موڈرنیٹی اور موڈرنیزم کا نام لیا تو اب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موڈرنیزم ایک پیریٹ ہے جس طرح ہمارے یہاں قرونہ وسطہ ایک پیریٹ ہے ویسے ہی موڈرنیزم ہے یعنی رنیسانس کے بعد نشات ثانیہ کے بعد جو تحریک چلی ہے اس کے بعد کے زمانے کو موڈرن دور کہا جاتا ہے دور جدید کہا جاتا ہے اور وہ اب تک جاری ہے اس دور کو وجود میں لانے میں بہت سے مفکرین اور دانشمندوں نے کردار نبھایا ہے لیکن ان میں سے ایک ہے کانٹ جو اس سے موڈرنیزم وجود میں لانے میں ان کا فلسفہ بہت مفید ہے اور اس نے بہترین رول نبھایا ہے اور دوسرا شخص جو ہے دیکار تھے دیکار نے بھی بہترین رول نبھایا ہے اس فکر کو تقویت دینے میں دور جدیدیت کو آگے لے جانے میں یورپ کے فلسفے میں دو کلمہ ایسے ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو کیول یا کلیدی کلمہ کہا جاتا ہے یورپ کے فلسفے کے کلیدی کلمہ اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ہے یعنی موڈرنیزم کی حقیقت کو دیکار کہتا ہے میری نظر میں اوبجیکٹیو ہے اور کانٹ کہتا ہے میری نظر میں سبجیکٹیو ہے اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ہے دو کلمہ ہیں شاید ہمارے بہت سے دانشمند جوان اس سے سمجھتے ہوں لیکن میں بہت ہی مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دیکھیں دو فلسفہ نے کہا کانٹ نے کہا میری نظر میں سبجیکٹیو ہے اور دیکار نے کہا میری نظر میں اوبجیکٹیو ہے سبجیکٹیو اور اوبجیکٹیو سے ایک فکر کچھ فکریں وجود میں آئی تھی ایک اوبجیکٹیو کا ملحب ہوتا ہے کہ اس نے کہا جو کچھ ظاہر میں ہے ملموس ہیں دیکھنے میں آئے مادی ہیں وہ بھی حق قد رکھتا ہے یہ ہے سبجیکٹیو لیکن دیکار کیا کہتا ہے اوبجیکٹیو میں نہیں ہماری تصورات جو کچھ ہم ذہن میں سوچ رہے ہیں جو کچھ ہم خیال کر رہے ہیں وہی ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے یعنی ہم اور آپ ذہنی تصورات کے بنا پر اس کے ہونے اور نہ ہونے کو فیصلہ کرتے ہیں لہٰذا یہ دو نظریہ ہیں اور ریالیزم جو ہیں وجود اس کے مدد مقابل میں ایڈیالیزم وجود میں آئی ہے اور رومانیزم ایڈیالیزم کہتا ہے کہ جو کچھ انسان کے ذہن میں یہ طاقت ہے انسانی ذہنی تصورات کے بنا پر ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں اگر ہماری ذہن ختم ہو جائے ہیں ہم انسان ہی نہ رہے تو وہ جو باہر ہم اور آپ کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں چھو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا رومان آپ کو بتا ہے ہم خیال کر رہے ہیں کوئی ہے واقعیت میں کوئی ایسا نہیں ہے اس کے مدد مقابل میں ریالیزم فکر آئی تھی اس نے کہا تھا کہ جو کچھ ہے وہ ریال میں بھی ہے حقیقت میں بھی ہیں واقعیت میں بھی ہیں یہ جو درخت دیکھ رہے ہیں یہ جو انسان دیکھ رہے ہیں جو ستارے دیکھ رہے ہیں جو سیارے دیکھ رہے ہیں یہ جو انسان دیکھ رہے ہیں جو تمہاری ذہن میں نہیں ہے وہ ذہن کے باہر بھی ہیں اس فکر کو کہتا ہے ریالیس اب ان دونوں نے مورانیزم کو کس طرف دیکھا کان نے کہا ریال میں ہے جو تغییر و تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں جو ترقی جو ٹیکنولوجی جو پیشٹ اپ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ریال میں بھی ایسا نہیں ہے کہ تم خیال کر رہے ہو لیکن دیکار نے کیا کہا دیکار نے کہا وہ اوبجیکٹیو ہے ہم ذہنی خیالات کی بنا پر یعنی تمام معیارات اور قوانی کی بنیاد کیا ہے صرف انسانی ذہنی تجربہ ہے انسان نے تصور کیا انسان یہ درک کیا اسی لیے ہے اگر یہ نہیں ہو تو نہیں ہے خیر یہ دو شاید اس کو ابھی کامل واضح کرنے کی ضرورت ہے اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو یہ دو کلمہ ہیں جو یورپ کے فلسفے میں بہت زیادہ کارامہ تھے وہاں یوز کیا جاتا لہذا اوبجیکٹیوئیزم اور سبجیکٹیوئیزم کی فکر بھی وہاں سے وجود میں آئے اس پہ آپ لوگ اور رسیش کیجئے اور دختی کیجئے چونکہ میرا موصول یہ نہیں ہے میں مورڈنیزم اور جدیدیت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں لیکن یہ میں نے سوچا کہ یہ بہت مہم ہے اور مورڈنیزم فکر میں ان سبجیکٹیو اور اوبجیکٹیو ویزم کے پیروکاروں نے بھی بے انتہا کردار نبایا ہے آج ہم اور آپ گفتو کریں گے مورڈنیزم کی جو خصوصیات ہیں دیکھیں مورڈنیزم کے بہت سے خصوصیات ہیں ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان محور ہے ہیومنیزم ہے یعنی ان کے نگاہ میں یہ ہے کہ انسان ہے جو مبدع بھی ہے مقصد بھی ہے اور ہر اچھائی اور برائی خیر اور شر سعادت اور شقاوت اخلاقیات اور حقوق اقتصاد اور سیاست حکومت اور ریاست کے معیار ہیں وہیں تشخیص وہیں تشخیص دینے والا ہے وہیں رہبر ہے یعنی یہ انسان ہے جو اس پوری کائنات کو وجود میں لائے اس کائنات کے لئے مقصد ہے یہی انسان ہے جو اس کائنات میں خیر اور شر کو تشخیص دے گا یعنی جو صفت جو کریکٹر جو معیار ہم خدا کے لئے دیتے تھے مسلمان ان لوگوں نے انسان کو دے دیا ہم کہتے ہیں کہ خدا مبدع ہے خدا مقصد ہے خدا رہنما ہے خدا حادی ہے خدا ہی سب کچھ ہے یہ لوگ کہتے ہیں انسان ہی سب کچھ ہے خدا کا رجر کر دے خدا کا انکار کر دیا جدیدیت کا پہلی خصوصیت ہے دوسری خصوصیت لا دینیت سیکولرزم ہے ہم اور آپ جب پڑھتے ہیں ہمیں دینداری ہیں دین کی پیروی کرنی ہے وحی کی پیروی کرنی ہے پیغمبر اور خدا کسی کے باتوں پر ماننا ہے اور ان لوگوں نے کیا کیا نہیں ہمیں پیغمبر اور خدا اور کلیسہ اور ان چیزوں پر اماد نہیں رکھنی ہے ہمیں لا دینیت سیکولر بننا ہے سیکولرزم ہے یعنی دین کو ہماری اجتماعی اور سیاسی میدانوں میں کوئی کار کردگی نہیں ہے دین صرف آپ کے پرسنل لائف میں ایک فن بند کے رہ جائیں یہ ان لوگوں نے فکر پیش کرنے کی عشقی جدیدیت میں دوسری خصوصیت مطلق آزادی ہے لیبرالیزم ہے لیبرال ہے یعنی آپ آپ کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ جو کچھ کریں کر سکتے ہو جو کچھ چاہے بول سکتے ہو جو کچھ سوچے سوچ سکتے ہو آپ کوئی فریڈم آف سپیج ہے فریڈم آف ایکٹ ہے جو کچھ آپ کرنا چاہے بولنا چاہے بول سکتے ہو مطلق آزاد آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہاں آپ کے آزادی سے دوسری کے آزادی کو کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ یورپ کی تعریف فریڈم ہے ٹھیک ہے انہوں نے مطلق آزادی کی بات چلی اس کے بعد چوتھی چیزے کے عقل پرستی ہے ریشنالیزم یعنی ان لوگوں نے کہتے ہو ہم انسانوں کے عقل میں یہ تبا نہ آئی ہے یہ قدرت ہیں ہم صحیح اور غلط کو حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں خیر اور شک کو پہچان سکتے ہیں لہٰذا ہمیں کسی وحی کے کسی پیغمبر کے کسی امام کے کسی خدا کے کسی دین کے کوئی گروہ کے پادری کے کوئی آئے ہمیں بتائیں ضرورت نہیں ہے خدا عقل سمجھتے ہیں تو ہمیں کسی کو ضرورت نہیں ہے یہ چار اصول ہیں یہ ان کے تمام مقاطب فکر میں مشترک ہیں اور ایک چیز کیا ہے میٹریالیزم ہے ان لوگوں نے کہا معنیویات کوئی چیز نہیں میٹی فیزک کوئی چیز نہیں سب فیزک مادہ ہے جو کچھ ہے وہ میٹر ہے ہم مادہ ہی پہ ہی توجہ دیں گے مادی ہی چیزوں کو ہم مقدم کریں گے یہ مورنیزم کی ایک چیز سیاست میں آگر آئیں تو ان لوگوں نے کہا دیموکریسی ہے ہم انسان ہیں ہم سب کچھ ہیں تو ہم ہی خود گورنمنٹ بڑھائیں گے ہم ہی خود نمائندہ انتخاب کریں گے تو ان لوگوں نے کیا کہا گورنمنٹ کیا ہے گورنمنٹ بائی دی پیپل فار دی پیپل دیموکریسی کیا ہے اسی گورنمنٹ جو بائی دی پیپل فار دی پیپل یہ ان لوگ کا شعار تھا گورنمنٹ انسانوں نے بنایا ہے انسانوں کی نمائندے ہوں گے انسانوں کے لئے ठیک ہے تو یہ دیموکریسی ہے اب سیاست اگر ہو ہمارے ہوں دیموکریسی ہونی چاہیے اور جمہوریت ہماری ہونی چاہیے اور ایک چیز ان لوگوں نے سرمایہ داری کو لائے کیپٹیلیزم کو لوگوں میں بازار عام کیا اقتصاد عام کیا مارکٹیں بنائیں بڑے بڑے کارخانے لگائیں لوگوں کو لگا دیا سرمایہ جمع کرنے میں اور ایک چیز ان کے یہاں ہے منفاعت طلبی مورڈنیزم یا مورڈن کے پھروکر سب منفاعت ہیں ان کے یہاں عیسار قربانی انجازوں کوئی مفہوم نہیں ہے سب کچھ فائدہ منفاعت سود اس لئ دے لیں دے دیں اور آج کل آپ کو معلوم ہے کہ منفاعت طلبی کے مدار پر بہت سی فسادات وجود نہ رہی ہیں اور ایک خصوصیت ان کے ٹیکنالوجی ہیں وہ بہترین ٹیکنالوجیاں وجود میں لائیں بہترین وسائل وجود میں لائیں اور یہ بھی مورڈنیزم کے خصوصیات میں ہیں اور خصوصیت ان کے انفرادیت انفرادیت ہے فرد گرائی ہم نے پہلے کھاتے انڈیجیوالیزم یعنی ہر ایک خود میں ہوں دوسرے کو مجھے لینا دینا نہیں ہے میں خود اپنا دیکھوں اپنی بیو دودھ ہیں دوسروں کے لیے ہم دوسروں کے لیے کوئی کام کریں ایسا نہیں ہے اور ایک مورڈنیزم کی خصوصیت یہ ہے یہ مخالفت سنت ہے یعنی انٹی ٹریڈیشنز ہیں یعنی جتنے بھی سنت اور قدیمی چیزیں ہیں ان کی مخالفت کرنا یہ جدیدیت اور مورڈنیزم کی خصوصیت ہے اور ایک خصوصیت ہے ان کے جہانساسی گلوبلیزیشن ان لوگوں نے کہا کہ پوری کائنات ہم ایک ہیں ہم الگ الگ نہیں ہیں پہلے ان لوگوں نے نیشنالیزم موجود میں لاکہ ٹکڑ کر دیا مسلم امتوں کو تباہ برباد کر دیا حکومت عثمانی کو تباہ برباد کر دیا نیشنالیزم کی بنا پر لیکن اب خود ان کو بھی نخصان ہوا ہندوستان سے ہمارے مہتمہ گانڈی کے فکر کی بنا پر ہونا ابھی نیشنالیزم کی جب شعار دی تو ان کو بھی بھاگنا پڑا یہاں سے جب عراق سے ان کو بھاگنا پڑا اب آفغانستان سے بھاگنا پڑا ہے تو دوسری جگہوں سے ان کو بھاگنا پڑا تو اس بنا پر ان لوگوں نے کیا کہا اب ہم گلوبلیزیشن کو وجود م لائیں گے یعنی پوری دنیا ایک ہے ایک اتاب کی طرح ہے ایک کمرے کی طرح ہے ہم سب ایک جگہ ایک قانون ہوں ایک فکر ہوں ایک ایڈالوجی ہوں ایک سیاست ہوں ایک اقتصاد ہوں ایک حقوق ہوں اس کو وجود میں لانے کی کوشش کیا جا رہا ہے تو اس بنا پر ایک گلوبلیزیشن کی فکر وجود میں یہ سب خصوصیات کی اس کی ہیں یہ مورڈینیزم کی ہیں یہاں سے دیکھیں یہ ساری خصوصیات ہیں اب اس پر کہاں اسلام مخالفت کر رہی ہے کہاں اسلام ان چیزوں کو منتا ہے اس سے سمجھ ایک جوان کے لئے ضروری ہے میں کچھ معیار صرف آپ کے خدمت میں لائے ہوں اور مورڈینیزم کو جو سہارا ملا مورڈینیزم کو تقویت دی کچھ تحریکوں نے تقویت دی پہلے تو رنیسانس نشت الثانیہ نے اس تحریک کو تقویت دی دوسرا ری فارمیشن تحریک اصلاح دینی نے اس کو تقویت دی ان سب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں تیسری چیز انلائیڈمن روشن خیالی اس تحریک نے جدیدیت کو تقویت دی اور ایک چیز ہے انقلاب الس انڈریسٹریل ریولیشن اس تحریکوں نے جدیدیت کو اروج پر لے جانے میں جدیدیت کو ترقی کی طرف لے جانے میں کافی مددگار ثابت ہوئی ہے لہٰذا ہم انقلاب السنتی کے بارے میں انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں بھی بات کریں گے لیکن نشت الثانیہ اصلاح دینی اور روشن خیالی کے بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں یہ ہے جدیدیت لہذا اب اسلام ان کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس بارے میں ہم اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے دیکھئے یہاں پہ جب ہم اور آپ آتے ہیں تو جدیدیت کو خلاصہ کیا جائے تو جدیدیت اور مورڈنیزم کی نگاہ میں فلسفہ سائنس ٹیکنالوجی سنعت سیاست حکومت حقوق رائٹس اقتصاد ہنر معماری سلامت ارتباط سوشل میڈیا سب کا سرچشم آقل انسانی ہے یعنی ہمارے عقل میں اتوانائی تھی کہ ہم نے یہ کام کیا کوئی وحی نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی پیغمبر نہیں ہے جو ہمیں بتائیں یہ مورڈنیزم کے اتجار ہے لیکن حضر ہم اور آپ آ کے کیا بتاتے ہیں نہیں ہمارے عقل میں اتنی صلاحیت ہے لیکن پھر بھی بہت سے جزوں کو سمجھنے کے لئے ہمیں وحی کی ضرورت ہے دین کی ضرورت ہے خدا اور پیغمبر کے عادیث کی ضرورت ہے ان کی باتوں کے ہمیں ضرورت ہے ہمارے عقل ہی کافی نہیں ہے ان ترقی ترقی کے لئے کامیابی کے لئے اور سعادت کے لئے لہٰذا جب ہم اور آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے فرض ہے کہ ہم اور آپ سمجھیں کہ یورپ کی یہ جو فکر وجود میں آئی ہے اس میں اسلام کا موقف کیا ہے اسلام کا موقف ان میں یہ ہے کہ اسلام کے علماء اور دانشمندوں نے اس میں کچھ لوگ بلکل ریڈیکل بنی سنت بنی مورڈنیزم کی تمام چیزوں کو غلط کہا مورڈنیزم کو بلکل مانا نہیں ہے حتی فتوا دیا کہ مورڈنیزم دور جاہلیت ہے مورڈنیزم کے خلاف ذہن قطب جیسے مفکرین نے فتوا دیا لیکن صحیح جمال الدین محمد عبدو جیسے لوگ تھے لگوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہم مسلمانوں کے عقب مندگی ہے ہمیں بھی آنا ہے اور ان کے جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے غیر مغربی تہذیب کے اور اچھائیوں کو آبنانا ہے لیکن ان میں ایک شہید متحری ہیں دوتر شریعتی ہیں لامہ اقبال ہیں ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم کو اسلامی فکر اور یورپ میں تھوڑا سا دونوں کو ملا کے لے جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کو غلط کہہ دیں سب کو برباد کر دیں نہیں بلکہ جو غلطیاں ہیں جو خرابیاں ہیں ان کو رفع کریں جو صحیح ہیں اور جو ان کے اچھومنٹس ہیں جو کامیابیاں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ان کو اپنانے کی کوشش کریں ان کے ٹیکنالوجیس کو اپنانے کی کوشش کریں ہر چیز کو یہ کہہ کر کہ یہ یورپ سے آیا ہے یہ مغربی ہے یہ غلط ہے کہ ہم تھوڑا نہیں سکتے جو ان کے غلطیاں ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے جو خامیاں ہیں ان کو رفع کرنے کی ضرورت ہے اور جو خوبیاں ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اس طرح کے موقف اسلام نے دکھایا لہذا اسلام ایک دین کامل ہے جس کو خدا و اندر آلم نے ہم محتوى کے لحاظ سے الفاظ اور جملہ اور کلمات سب پیغمبر اگرامی اسلام کے قلب مبارک پہ نازل کیا اور پیغمبر اگرامی اسلام نے محصومانہ انداز میں بغیر کسی جملے کے اضافہ کیے ہم انسانوں تک پہنچایا اور پیغمبر کے جانشنوں نے اماموں نے اس کی محصومانہ طور پر تفصیل کی اور ہم لوگوں نے اس دین کو پہنچایا ہے لہذا یہ دین ہے جو دنیا کو دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں پیام رکھتا ہے یہ دین ہے بتاتا ہے کہ انسان کو خدا سے کیا رابطہ ہے انسان کو انسانوں سے کیا رابطہ ہے انسان کو جامعہ سے کیا رابطہ ہے اور حکم دیتا ہے کہ تم عقل سے بھی کام لے لو تجربے سے بھی کام لے لو اور ہم اور آپ کو کہتا ہے کیوں قرآن پر فکر نہیں کہتے ہو کیوں قرآن پر سوچتے نہیں ہو کیوں قائنات کے خلقت پر نہیں سوچتے ہو سیرو فی الارض قائنات میں سفر کرو یا اندر الالعبل قیف خلقت کیوں ان کو نہیں دیکھتو کس طرح خدا نہیں سے بنایا ہے اس طرح کے آیتوں سے روایتوں سے ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن ہم سائنس اور ہم عقل دونوں کو اہمیت دیتی ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ دونوں کافی نہیں ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں وحی کی بھی ضرورت ہے دینی پیام کی بھی ضرورت ہے خدا کے ہدایت کی بھی ضرورت ہے امید کرتے ہیں آج کے مختصر بحث آپ لوگوں کے لئے مفید رہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ